موسیقی 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 اس کی وجہ سے آتے ہیں انسان کا جو جسم ہے انسان کی جو ہیومن باڈی ہے اس کا ایک میکنزم ہے میکنزم میں جب ہمارے اندر بھی ایسی چیز جو انفیکشن ہمیں ہماری باڈی کے اندر آتا ہے اس کو ہماری باڈی قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہماری باڈی اس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب اس کے اندر جو سیلز رول پلے کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں وائیڈ بلڈ سیلز اب وائیڈ بلڈ سیلز کا جو رول ہوتا ہے وہ ہمارا ایمیون ڈیفنس سسٹم کی طرح ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارے باڈرز پہ آرمی ہمیں بچاتی ہے اسی طریقے سے انسان کے جسم کو جو ایمیون ڈیفنس سسٹم ہے وہ جو ہے وائیڈ بلڈ سیلز کی شکل میں پروٹیک کرتا ہے اب وائیڈ بلڈ سیلز سے کچھ سیلز نکلتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہلپر ٹی سیلز ہلپر ٹی سیلز کا اندر جو فنکشن ہے ان کا مین فنکشن یہ ہے کہ ہلپر ٹی سیلز جو بھی کوئی آپ کے اندر انٹیجن یا آپ ایسے کہلیں کہ کوئی بھی ایسی بیماری آپ کے جسم میں آتی ہے تو قدرتی انسان کا جو ایمیون ڈیفنس سسٹم ہے وہ انٹی باڈیز پروڈیوز کرتا ہے ان انٹی باڈیز کا جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ایک آپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو انٹیجن ہوتا ہے جو جراسیم ہوتا ہے انٹی باڈی اس کو ختم کر دیتی ہے اب ہیومن ایمیونوڈیفشنسی وائرس یہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹیجن آتا ہے اس کو جو انٹی باڈیز جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں یہ ان انٹی باڈیز کو نکلنے ہی نہیں دیتا اب کیسے نکلنے نہیں دیتا کہ جو ہمارے لیمفو سائٹس ہوتے ہیں لیمفو سائٹس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کو یہ سیلز جن کو میں کہہ رہا ہوں وائٹ بلڈ سیلز یا ہیلپٹی سیلز یہ جو انزائن پیدا کرتے ہیں یہ ان کے اوپر جا کے ہاوی ہو جاتا ہے اب جو ہاوی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے انٹی باڈیز نکلتی نہیں ہیں جب انٹی باڈیز یا ان کی آرمی یا ان کی ڈیفنس نہیں نکلتی تو جو آپ کا ڈیزیز ہے وہ اتنا اگریسیولی بڑھتا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ہامفل سوچیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب اس سوچیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈز ایڈز جو ہے بیسیکلی دو چیزوں سے مل کے بن رہا ہے ایک تو اچھائیگی کا وائرس اور دوسرا جو اپورچنسٹک انفیکشن ہیں ان میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپورچنسٹک انفیکشن اب ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو تو اچھائیوی کے وائرس نے انفیکشن دے دیا اب آپ کو کوئی کف ہوتی ہے آپ کو کوئی اس طریقے سے بیماری ہوتی ہے وہ آپ کو ختم نہیں ہوگی وہ آپ کی ڈیلی بیسس پہ وہ اگریویٹ ہوتی جائے گی وہ بڑھتی جائے گی وہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ جو ہمارا ڈیفنس میکنزم تھا وہ بلکل ڈسٹرائے ہو جاتا ہے تو ہم اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ایڈس ایڈس ایکوائیڈ ایمینو ڈیفیشنسی وائرس یا ایکوائیڈ ایمینو ڈیفیشنسی ڈیزیز تو جو ایکوائیڈ ایمینو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے وہ دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے جو اچھائیوی اور اپورچنسٹک انفیکشن اب جو مین پہلے پہلے آپ کے ٹارگیٹڈ جو اچھائیوی کے سیلز ہوتے ہیں وہ آپ کے قدرتی ایک ایسی کورنگ دیوی ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمیلالوجی کے اندر میننجیز کہتے ہیں تو جو میننجیز ایک لیئر ہوتی ہے برین کی وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میننجائٹس it's an inflammation of brain meninges then جو ہے برین جو ہمارا بہت بڑا کمپیوٹر ہے آپ اس کو کہلیں پوری بارڈی جو ہے آپ کی برین پہ انحصار کرتی ہے اس کے اوپر اس چیز کا انفیکشن ہوتا ہے وہ برین بیس میں انفیکشن ہوتا ہے تو سیکنڈ سٹیج آتا ہے میننجیز کے بعد وہ آتیا انکیفلائیٹس انکیفلائیٹس کے اندر آپ کی جو برین سیلز ہوتے ہیں وہ پورے انفیکشن ہوتے ہیں and it will lead to برین کے آپ کے نروس سسٹم پہ پورا ایفیکٹ پڑتا ہے تھرڈ جو آپ کو main disease جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے due to AIDS virus یا HIV virus وہ ہے لنگز کے اندر pneumonia and pleuritis اور لنگز کے اوپر جو آپ کے بہت بڑے ایک main organ ہے جس سے آپ انسان ایک سانس لیتا ہے پورا oxygen اور carbon dioxide کی gases کی exchange ہوتی ہے وہ ایفیکٹ اس پہ main effect ہوتا ہے تو آپ کو breathing difficulties آ جاتی ہیں اور دن بہ دن یہ جو main systems ہیں organ کے جو لنگز ہو گئے آپ کے برین ہو گئے وہ جب harmful condition میں آنا شروع جاتے ہیں تو انسان severely بہت sick ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں اس چیز کو اس طریقے سے define کرتا چلوں کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کو slowly and gradually دن بہ دن مارتا ہی جاتا ہے اس کی کوئی اور کیور فلال نہیں ہے اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ AIDS پھیلتا کیسے ہے اور اس کی جو ہے وہ علامات کیا ہے کیسے پتا چلے کہ AIDS میں مبتلا ہو رہا ہے کوئی سونم جو AIDS ہے اس کے بہت سے causes ہیں لیکن آج کل جو main cause ہماری society کے اندر پہلے میں آپ کو define کرتا چلوں کہ آخر اس کے کون کون سے causes ہیں جو آج کل ہماری پاکستانی society کے اندر جس طریقے سے میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ میں پاکستان کو represent کرتا ہوں میں پاکستانی اور میرا main جو issue ہوتا ہے وہ پاکستان کے ہی مسئلے مسائل کو address کرنا ہوتا ہے ہم اس platform پہ جو بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو ہم کس طریقے سے جو ہے organize کریں اور ایک healthy or educated society دیں تو جو AIDS پھیلتا ہے وہ basically کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے اناثر ہیں جو ہاتھوں سے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں آپ یہ کہہ لیں Mal practice of quacks اب quacks کون جو represent کرتے ہیں کہ ہم doctors ہیں وہ ایسے injections جو ہیں وہ use کرتے ہیں جو AIDS کا جو ہے root cause ہوتا ہے spreading میں اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ AIDS جو ہے majority کن کن چیزوں سے پھیلتا ہے majority ان کے جو main main causes ہیں وہ ایک prostitution ہے دوسرا آپ کا vaginal secretions اور ایسی secretions جو HIV infected patients کے اندر سے جو ہے وہ discharge ہوتی ہیں دوسری جو لوگ drug abuse کرتے ہیں ایسے لوگ جیسے کافی heroine یا اس type کے لوگ جو drugs کا استعمال کرتے ہیں وہ انجیکشنز وغیرہ بائے نہیں کرتے جو کہ اسٹرلائز ہوتی ہیں وہ انہی انجیکشنز کو use کرتے ہیں جو contaminated ہوتی ہیں تو contaminated جو انجیکشنز ہوتی ہیں وہ ایک کو لگاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے کو لگاتے ہیں اس طریقے سے AIDS کی اور HIV کی جو ہے transmission ہوتی ہے majority جو ہے وہ اس کا spread اگر ایک بندے کو ہو جائے تو وہ پھر دوسرے کو ہی transfer ہوتا ہے وہ اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی physical relation رکھے جو ایک infected بندہ ہے تو وہ ایک male ایک female کو transfer کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ female اس male سے جو ہے وہ pregnancy conceive کرتی ہے یا وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس بچے کے اندر جو birth ہوتی ہے وہ بھی HIV positive patient کی ہوگی دوسری بات اگر وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یا کوئی بھی ایسا اس سے physical contact رکھتی ہے جس کے اندر secretions آتی ہیں جیسے آپ کا milk ہو گیا اس ماں کی جو saliva ہے یا کوئی بھی ایسی contact اس ماں کا اگر کسی کو cut لگ جاتا ہے یا اس بچے کو اندر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو وہ چیز اس میں بھی transfer automatically ہوگی تو basically یہ ایک generation wise disease ہے جو ایک اگر فرد کو ہو جائے تو وہ progression میں بڑھتی جاتی ہے ختم نہیں ہوتی جس سے آپ کی generation تک ختم ہو سکتی ہے سر اس کے علاج کے بارے میں بھی تھوڑا بتاتے چلیں کہ اس کا علاج کیسے اور کیا ہے سنم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ HIV is not curable HIV کا کوئی cure نہیں ہے آپ اس سے بد سکتے ہیں پھر بھی اس کے اندر anterior retroviral جو drugs ہیں وہ utilize ہوتی ہیں اب جو anterior retroviral drugs ہیں ان کا جو main کام ہوتا ہے وہ جو وائرس کی intensity ہے جو آپ کے helperty cells کو یا WBCs کے اوپر جو حاوی ہوتے ہیں اس کو suppress کرتی ہیں وہاں پہ جہاں وہ antibodies کو روک رہے ہیں to fight against antigen وہاں پہ وہ antibodies کو protect کرتی ہیں جس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے آپ HIV سے cure کر سکتے ہیں اور اپنی life کو maintain کر سکتے ہیں سیکنڈ انٹی بائیوٹکس انٹی بائیوٹکس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ HIV is a virus and AIDS is an opportunistic infections ہوتے ہیں ان دونوں کو مل کے پھر وہ ایک شکل لیتا ہے اب جو opportunistic infection ہے جیسے میں نے آپ کو meningitis کا بتایا ان کے فلائٹس کا بتایا اور جو آپ کو میں نے respiratory issues بتایا جو lungs اور different respiratory organs کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہم انٹی بائیوٹکس کا use کرتے ہیں جو targeted cells پہ ہی جا کے affect کرتی ہیں اور اس کو cure کرنے میں patient کی help کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی proper life maintain کر سکے اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنی خود prevention کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنا daily routine اپنا ایک healthy routine اور آپ اپنے آپ کو خود ایسے highlight کرائیں کہ آپ جو ہے اس کو negatively نہ لیں that you are suffering from AIDS or HIV کافی لوگوں کو بہت جو ہے کافی میں نے ایسے cases دیکھے ہیں جن کو بینہ کچھ سوچے سمجھیں یا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو ہے HIV carry کریں کسی اور کی غفلت کی وجہ سے وہ اس چیز میں involve ہو جاتے ہیں تو اس کو میں ان لوگوں کو میں یہی address کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو highlight کرا کے confidently اس چیز کو face کریں اور اس کا علاج کرائیں تاکہ ان کی وجہ سے کسی دوسرے اس تکلیف کو اٹھانا نہ پڑے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی خطرناک disease HIV کو کیا ہم اپنی society سے ختم کر سکتے ہیں کیوں نہیں ختم کر سکتے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ کچھ ہی دن پہلے ہمارے ہی چینل کے ریپورٹرز نے بہت ایک vocationalی آواز اٹھائی جس کے اندر 1336 patient انہوں نے address کیے جو لڑکانہ شکارپور ہیدرباد اور کراچی میں AIDS کے پائے گئے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک AIDS control جو department ہے اس کے اندر AIDS control program کے نام سے ایک program رن ہو رہا ہے جو properly AIDS کو روکنے کے لیے مہم اٹھائی گئی ہے جس کے جو director ہیں وہ provisional ڈاکٹر یونس چارچر ہیں جنہوں نے ابھی تک جو ہے چیزوں کو اتنا حیفزٹ کر دیا ہے یا mismanage کر دیا ہے کہ وہ جو ہے opportunistic infection کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک ہم ان کو address کر رہے ہیں جبکہ وہ root cause کو ابھی تک نہیں بتا پا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی جی سن کے برابر میں ہی ایک گاؤں ہیں وہاں پہ تین ہلاکتیں ہوئی ہیں just because of AIDS ڈی جی سن is a big name for health sector in province اور انہوں نے ابھی تک اس بات کا کوئی ایسا notice نہیں لیا ڈی ایچو ہیدراباد یا جتنے بھی deputy commissioner یا جتنے overall district management group کی جو management ہے اس نے ابھی تک AIDS کو اس طریقے سے نہیں لیا جس طریقے سے hepatitis یا جتنے tuberculosis ان diseases کو انہوں نے اس طریقے سے highlight ہی نہیں کیا تو میں یہ انتظامیہ کی ایک بہت بڑی weakness سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ ہی اس میں اتنی جو ہے وہ interest اتنا interest نہیں لے رہی جتنا اس کو لینا چاہیے تو ایک جو uneducated بندہ ہے وہ آخر کس طریقے سے ان مسئلے مسائل کو handle کرے گا وہ اپنے diseases کو کس طریقے سے address کرے گا یا ان کا حل تلاش کرے گا نہ ہی میں نے کوئی MPA MNA یا کوئی بھی ایسا بندہ جو social activist ہو جو اس topic پہ آ کے بات کرے میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا صرف reports بنتی ہیں reports highlight ہوتی ہیں میڈیا ان کو highlight کرتا ہے لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں بند کی بند پڑی ہیں تھی آیا ٹریٹمنٹ تھی ہو کیوں اور تھی ہو ان کیوں سٹھے طریقے میں تھانکی بھائی میک ڈاکٹر تھانکی بھائی مچ ڈاکٹر ساتھ ناظرین اسی طریقے سے ہم اپنے شوک اتدام پڑھ لاتے ہیں آج کے شوکے حوالے سے اپنی فیلوک ضرور دیجئے گا سونم کو دے اجازہ طلاف صحیح ناظرین اس گھنی ریل جو تھے وہاں تو جو سونم ڈسٹک منیجمنٹ جو گروپ جتنے بھی ہیں انہوں نے ابھی تک اس چیز کو highlight نہیں کیا ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کروڑوں کا بجٹ عربوں کا بجٹ ابھی تک فرنس کی شکل میں آ رہا ہے لیکن ابھی بھی ایسے ادارے جیسے پی پی اچھ آئی ہے گورمنٹ کے بڑے نام ہیں لمس ہے سیویل جو ہے جنہ جنہ جی پی ایم سی ہے جتنی بھی اس طریقے سے ادارے ہیں وہاں پہ کس ایڈرس ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک جو اس کا solution ہے فنڈز موجود ہیں نمائندے موجود ہیں آنچئر سب بیٹھے ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنرز موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر موجود ہیں آپ کے ڈی ایچ ہو ڈی جی اوور آل انتظامی آپ کی موجود ہیں لیکن اس چیز کو ایڈرس کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں آیا جس نے اس چیز کو ایس ای سیریس نوٹ لیا ہے ہم اگر بات کریں ہیلتھ کی جو میں اپنے اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ایک ہیلتھی ایڈوکیٹڈ اور ویل ٹرینڈ سٹیزن ہو جس کی وجہ سے ہم ایک پروسپیرس کنٹری کو جنم دے سکتے ہیں نیا پاکستان کی تو بات کرتے ہیں لیکن نیا پاکستان کے اندر ہم آخر کر کیا رہے ہیں جو انٹرنل مسائل ہیں جو سسٹم کے مسائل ہیں جو ہیلتھ کے مسائل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پاکستان میں ایش ہوئے ہیں امریکہ کے اندر 1.2 ملین کیس ایڈریس ہوئے ہیں ابھی تک جو کیری کرتے ہیں اچھائی وی اور ایڈز انڈیا ہمارا ہمسائی ملک ہے انڈیا کے اندر ہم سے زیادہ پاپولیشن ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ ایڈز کا کیرنگ ریشو ہے پاکستان کے اندر جو ہے ایک اسلامی ملک ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے پھر بھی لائف اسٹائل کو بہت ہی اچھا اورگنائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے اندر جو ایچھائی وی کا سپریڈ ہے وہ پھر بھی پاکستان سے حد سے زیادہ ہے ہم ایک پیسفل نیشن ہیں جب زندگی کی ہیومن رائٹس کی بات آئے گی ہم پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک پیس کی اور ایک سٹرنڈ کی سائن رکھتا ہے پاکستان کو میں ایک اچھا اور ایک پروسپیرس ملک دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں جتنے بھی گورنمنٹ آفیشلز ہیں جتنے بھی اہم ادارے ہیں جو اس چیز کو لیڈ کر ہیں جسے پروونشنل کارڈینیٹر ہیں ایڈز کے اور ڈی جی ہیں ڈی جی ہیلتھ ہیں ڈی ایچو ہیدراباد ہیں جتنے بھی ڈسٹرکس کے ڈی ایچوز ہیں میں اس پلیٹ فارم سے ان کو یہ ایڈرس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فنڈز جو آپ کو ملے جا رہے ہیں مل رہے ہیں یہ استعمال کے لئے مل رہے ہیں یہ آپ جو ہے ہیومن ریسورسز پہ لگائیں کہیں یہی پھیل کے چیز آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے جو آپ کی لائف پہ بھی ایسا ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے جو آپ کے پورے فیملی سٹرکچر کو خراب کر سکے تو ایک غریب بندہ جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے جو اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا علاج کرا سکے میں نے آپ کو جیسے بولا اپوزیسٹک انفیکشن جو ہے وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کو بلکل فیس ہی نہیں کر سکتا تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ان اپوزیسٹک انفیکشن سے پہلے ایک پروپر سکریننگ جو ہے سب کی لازمی ہے جس طریقے سے ہمارا نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے وہ بنا کسی آپ کے بے فارم پہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ہیلتھ کو مین پروائیٹی دیں ڈرائیونگ لیسنس ہے جتنے بھی ایسے سیکٹر ہیں اگر آپ ہیلتھ کو مین پروائیٹی دیں ان چیزوں کے اوپر تو آپ کی سکریننگ بہت پروپر ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ سکریننگ ایک ڈیزیز کے لیول پہ ہونی چاہیے آپ جس طریقے سے بیچ میں ایک پریویس گورنمنٹ نے پولیو اور جتنے بھی سوائن فلو جیسے ڈیزیز تھے وہ ایرپورٹ پہ انہوں نے بین کر دیئے تھے کہ وہ کنٹریز دوسری کنٹریز کے اندر جا کے اس چیز کا ڈیزیز جو ہے وہ پروسس اور بڑھتا ہے تو جب وہ کنٹریز ہمیں روک سکتی ہیں ہم اپنی کنٹری کو کیوں ہی کیوں ان ڈیزیز سے پاک نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت خطناک بیماری ہے اور جس سے ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو پروپرلی ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو روک ضرور سکتے ہیں ناظرین اسی طریقے سے ہم اپنے شو کو اختتام پڑھ لاتے ہیں آج کے شو کے حوالے سے اپنی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی ہوسٹ سونا خود اجازہ اللہ حافظ